جی تو دوستو بھارت کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں امریکہ کے فورن سیکٹری مائک پومپیو جو آئی تنک ایک رائزنگ انڈیا ایک کونکلیو میں دسکشن میں آئے ہوئے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے سوال کیا گیا ایک انٹرویو کے اندر سوال کیا گیا کہ دو یو سمپتائز ویڈ انڈیا کہ پاکستان سپانسرز ٹیوریزم اور بڑا ہم متاثر ہیں اسے تو اب یاد رکھیں کہ امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے پچھلے بیس سال ملکے دہشتگردی کی جنگ میں جنگ لڑی ہے پاکستان نے جانے بھی دیم نقصان بھی ہوا سب کچھ ہوا اور امریکی جو سابق سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو جو کہ ٹرمپ کے دور میں سیکٹری آف سٹیٹ تھے اور کچھ عرصہ رہے اس سے پہلے وہ سی آئیے میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم ڈاکٹر جے شنکر اور بھارت کے ساتھ اس بات پہ اس ویو کو شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان تو ہے وہ ٹیوریزم کو سپانسر کرتا ہے کوئسٹن یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ابھی بھی امریکہ یا ویسٹن ورڈ ماننے کو تیار نہیں ہیں مجھے میں اس ریڈل کو نہیں سمجھ پایا شاید میں ایسے لوگوں تک نہیں پہنچ پایا جو مجھے سوال کا جواب دے سکے لیکن یہ جو سٹیٹ سپانسر آف ٹیوریزم ہے کہ جی پاکستان کی سٹیٹ سپانسر کرتی ہے جبکہ پاکستان کی سٹیٹ تو خود برداشت کر رہی ہے ابھی کل بلوچستان کے اندر دہشت کردانہ حملے ہوئے ہیں اگلے دن میر علی میں پاکستان کے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں سو کوئسٹن یہ ہے کہ یہ جو ویو ہے اس ویو کو پاکستان کیوں کاؤنٹر نہیں کر سکا اور پاکستان نے کیوں اس کے اوپر شور نہیں ڈالا اور خموشی ہے کیوں ہم ہر ملک کو جواب نہیں دیتے یا ہر اس شخص کو جب ہم بائی لیٹرلز کرتے ہیں تو ہم کیوں جواب نہیں دیتے میں بلکہ ویسے کل بھی بڑا حیران ہوا ایک پاکستانی جو ایک ہیں تو وہ انہیں ایک خاتون تھی آفیت صدی کی وہ امریکہ کے اندر جیل میں ہیں کیونکہ ان کو پکڑا گیا تھا افغانستان میں سنے ہیں وہ تھی ایک پروفیسر تھی کوئی سائنس دان تھی اور وہ پتہ نہیں جہاد کرنے افغانستان چلے گی ایک تو ہمارے یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں انپڑ تو انپڑے پڑے لکھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں فطور ہے کہ بندوق اور گن کا جہاد کرنا ہے وہ پکڑی گئی وہاں پہ انہوں نے اس کو سزا دے دی تو پاکستان کی ادھارٹیز یہ کہتی رہی کہ ہم تو جناب امریکہ سے کہتے رہے ہیں کہ اس کو رہا کریں تو کل وہ میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے اسسٹنٹ سیکریہ وڈانلڈ لو نے کہا کہ پاکستان نے آج تک ہم سے بات ہی نہیں کی in exchange of that کیونکہ ایک اور پاکستانی شکیل افری تھی جس نے امریکہ کو مدد کی کہ اسامہ بن لادن کو ہنڈ ڈاؤن کرنے میں کہ اسامہ بن لادن اس گھر میں ہو سکتا ہے اس نے ایک save the children پروجیکٹ کے تحت انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات کو ان کو امریکہ کے سی اے کا وہ پروجیکٹ تھا بہرحال وہ ایک اور چیز ہے تو امریکہ کو شکیل افریدی چاہیے اور پاکستان کو آپ کی اصدیقی چاہیے شکیل افریدی ہے تو پاکستانی لیکن امریکنز کہتے ہیں کیونکہ اس بندے نے ہمارے لیے کام کیا ہے تو یہ اگر ہمیں مل جائے تو that is good بہرحال اس بندے کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہے میرا خیالہ وہ جیل میں اور پتہ نہیں اس کی اب رہائی ہونے والی ہے کب ہونے والی ہے لیکن یہ نہیں پتا لیکن question یہ ہے کہ ہماری leadership بات ہی نہیں کرتی اگر امریکی secretary of state assistant secretary of state یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی آگر صدیقی کی بات نہیں کی مائک پومپیو دنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو 2019 میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب انڈیا جو ہے اس نے پاکستان پر surgical strike کی اس وقت i think جو national security advisor تھی امریکہ کے پر جان بولٹن تھے انہوں نے عجید دوول صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم support کرتے ہیں انڈیا کو for its right of self defense یہ امریکہ نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا ہے ان response to the terror attack in jammu and kashmir we support this یہ ایسا ہی ہے جس طرح پاکستان نے اگلے دن امریکہ ادھر افغانستان میں حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی we support پاکستان's right to self defense ٹھیک ہے جی so in between the lines there is something to study so question یہ ہے اور یہ جو ہیں مائک پومپیو صاحب ان کی بھی یہ ایک history ہے انہوں نے بلکہ ایک book لکھی یہی book جو میں نے ابھی بہلے دکھاتا ہوں یہ book لکھی انہوں نے اور اس book کے اندر never give an inch ٹھیک ہے جی یہ book لکھی انہوں نے اور اس book کے اندر یہ اس میں بھی انہوں نے بات یہ کی کہ جناب امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان nuclear جنگ کو award کروایا مطلب اس کو کوشش کی کہ وہ جنگ نہ ہو اب question یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی تو کوئی آج کی نہیں ہے پرانی ہے but Americans یہ کہتے ہیں کہ ہم نے break through کر آیا اور انڈیا نے کیونکہ یہ airstrike کی تھی پاکستانی territory کے against اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مائک پومپیو کہتا ہے کہ میں ہنوئی میں تھا ایک summit ہو رہی تھی جس میں ڈرمپ اور نورتھ کورین لیڈر کیم جانگ ان نے ملنا تھا اور مجھے اٹھایا گیا ایک urgent call سے ایک senior indian official نے اور وہ senior indian official نے یہ سمجھا کہ پاکستان نے prepare preparation شروع کر دی ہیں for a nuclear weapon strike اور یہ یہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ مجھے ایک senior indian official نے کہا کہ ایک پاکستان جو ہے اس نے nuclear weapon استعمال کرنے کی preparation شروع کر دی ہے this is what he informed me and then وہ کہتے ہیں کہ this was an escalation اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک minute دو ہم آپ کو بتاتے ہیں so this is what مائک پومپیو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پھر مائک پومپیو کہتے ہیں کہ امریکی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو convince کیا اور یہ make sure کیا that nobody was preparing to go nuclear اور وہ کہتے ہیں اب وہ پھر اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں بڑا بڑا میں نے کام کی ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں نا so یہ ہے پاکستان اور اس میں وہ پاکستان کی basically insult بھی کر دیتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری بات ہیں انہوں نے بات کی ہوگی پاکستان کے prime minister سے تو بات نہیں کی ہوگی انہوں نے کتاب میں لکھتے ہیں کہ probably جو یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے actual leader سے بات کی the actual leader of Pakistan پاکستان کا عربی چیف جنرل کمر جبیز باجوا ٹھیک ہے so مائک پومپیو جو ہے جب یہ assistant secretary of state تھے تب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا has john balton نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا صرف انہوں نے نہیں کہا تھا john balton جو اس وقت national security advisor تھے انہوں نے بھی کہا تھا اور اس میں جو یہ جو point ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے ہم مل کے کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ کے اندر جب بھی انڈیا یہ کہے گا کہ پاکستان داشتگردی کو sponsor کرتا ہے جو کہ انڈیا کا ایک declared version ہے this is what they have been saying it for years and particularly after nine eleven frankly speaking اگر آپ آج سے بارہ سال پندرہ سال پہلے چلے جائیں تو انڈیا کو سمجھ نہیں تھی کہ اس سارے کے سارے انڈیا پاکستان کی جو کشمیر پہ کانفلیکٹ ہے اس کو frame کیسے کرنا ہے how to frame it after nine eleven they realized کہ frame it from a lens of terrorism کہ یہ تو داشتگردی ہے جو اور پھر امریکہ جو ہے وہ چلا گیا مدد مانگنے تمام دنیا کے ممالک سے تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو تم تو رو کر رہے ہو لیکن ہم بھی اسی سے متاثر ہیں ہم بھی تو اسی چیز سے متاثر ہیں تو then پھر یہ دونوں and then پھر یو ان سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز تھے انڈیا نے اپنا پھر انڈیا نے basically ان کو دبایا اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہو ہمارے لیے تم کچھ بھی نہیں کرتے سو اس بات کے اوپر آکے آہ انڈیا نے آہ آہ جو ہے وہ آہ خموشی توڑی اور امریکہ کو اور انٹرنیشنل community کو کہا کہ جو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے so then امریکہ کے اندر بھی ایک اور ویسٹ کے اندر opinion build ہو نہیں ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے because پاکستان طالبان کو support کرتا ہے so یہ narrative بنا جی اچھا پاکستان طالبان کو بھی support کرتا ہے پاکستان جو assimilated organizations ہیں کچھ جو کشمیر میں operate کر رہی ہیں ان کو بھی support کرتا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے so وہاں سے پھر ایک انڈیا نے ایک clue لیا اور انہوں نے اس کو frame کیا and then پھر وہ دس سال لگے ہو ہیں لگے ہو ہیں اب وہ اتنا انہوں نے کر دیا ہے کہ مائک پومپیو بھی جہاں کہیں بیٹھے گا وہ یہی بات کرے گا کہ ہاں جی یہ جناب پاکستان جو ہے یہ چیزیں کرتا ہے so انڈیا کا ذاری بات ہے ایک influence ہے اور ہے اس میں تو کوئی چیز شک نہیں ہے and american authorities do understand ان کو پتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم جو ہے وہ اس میں انڈیا کو annoy نہیں کر سکتے دیکھیں دو ازار پانچ کے اندر انڈیا اور امریکہ civil nuclear deal agreement کیا مجھے یہ بتائیں کیوں کر کے امریکہ کرتا ہے امریکہ کو ایسے lucrative options نظر آئیں انڈیا کے اندر کہ انہوں نے وہ ڈیل کی ورنہ وہ ڈیل کبھی نہ کرتا ہے اور انہوں نے پھر وہ وہاں سے پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ open up ہوگی انڈیا کے لئے and انڈیا کے fair fact statistics آنے شروع ہو گئے china has a threat ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اب کیا کرنا ہے وہ جیسے americans کہتے تھے نا کہ the future of the united states will not be decided in the mountains of Afghanistan or in the streets of iraq because اس وقت republicans تھی bush administration تھی اور دونوں نے جنگیں شروع کر دی تھی then they came the democrats obama administration ہی اور انہوں نے کہا بھائی the future is in asia future is not in mountains and streets of iraq we have to go in asia and asia is china میں ہے اور چاہب then پھر بھی اس میں انڈیا کو بھی پکڑ لیا so یہ وہ ایک سارے کا سارا so in how pakistan uses strategic location and how india uses strategic location india is using its strategic location to be the great power and we use the strategic location just to be a part-time ally and just to be a non-nato ally کا status لینے کے لیے ہم نے کی other than that 50 سال مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز سے اپنے policy makers thinkers جادوگروں سے کہ یہ ہم نے جو 50 سال ضائع کی ہیں وہ ازاری بات ہے ہم وہ جیسے کہتے ہیں ہم ایک would throw the baton to other person کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کہوں کہ اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں اس وقت تو گوھر لوگ تھے تو وہ ایک اور فریم باک کے چیزیں چلتی ہیں سو یہ میری ذاتی نظر میں یہ ایک یہ ایشو ہے اب دیکھیں کہ مائک پومپیو نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف انڈیا کا view share نہیں اس میں کرتے we share the global view اس میں global view ہے یہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ بھائی پاکستان اس چیز میں involved ہے سو میں تو اس میں یہ اچھا مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے پاکستان کا میڈیا کو پاکستان کی علاوہ جو پاکستان کے پانچ چار پانچ political actor ان میں سے ایک ایکٹر عمران خان ہے اس کے علاوہ ان کے دنیا میں کوئی خبر نہیں ہے they have no news میں آپ کو بڑی پتے کی باہ بتا رہا ہوں they have no news ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے وہ صرف ایک ہی کہتے ہیں عمران خان جیل میں ہے عمران خان جیل سے باہر آ رہا ہے عمران خان جیل کے اندر جا رہا ہے فلانا جیل کے باہر کھڑا ہوا ہے فلانا جیل کے اندر ایتھو ساٹھی جان ہی نہیں چھوڑتی we have no idea what's going on in afghanistan and in india in bangladesh in maldives اس پورے خرتے کے اندر ٹھیک ہے دیں مالدیف میں کیا ہا رہا ہے پاکستان ہی کو کوئی پتھن bangladesh china china india دیکھیں india تو آپ کو بہت زیادہ ریڈ کر رہا ہے but آپ india کو ریڈ کرتے ہیں آپ india کو ریڈ نہیں کرتے because آپ india کو specific prism سے دیکھ رہا ہے this is a new india india completely change ہو گیا india کے اندر دیکھیں دو ہزار چودہ کے اندر جب prime minister mori نے حلف اٹھانا تھا تو انہیں سار کے leaders کو بلایا neighborhood first policy تھی نا ٹھیک ہے جی then انہوں نے i think bims tech کے جو leadership تھی 2019 میں ان کو بلایا so question یہ ہے کہ انہوں نے transformation کی ہے india جو ہے وہ south isia سے نکل کے اس نے نئے گروپنگ بنا لی 2014 میں شاید وہ ایک اور angle سے سوچ لے تھے لیکن then ڈاکٹر جے شنکر اور بہت سارے اور لوگ ان کو ملے and they had a different view so اس سارے process میں اندر ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم صرف انہیں تاڑیاں جان رہے ہیں مانگے مارنڈے ہیں بس اب یہ جو question ہے کہ جی ہم global view اس پہ share کرتے ہیں اس پہ پاکستانی leadership سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کوئی سوال کرے نا فورم منسٹر ہمارے آج کل سنے برسل چلے گئے ہیں فورم منسٹر ہزاری بہت اجازبی ہوتے ہیں جو بھی بارا پاکستان نہیں ہو بہرحال اب فورم منسٹر برسل چلا گیا ہے ہمارے انٹیجر منسٹر سوال کرے نا ان سے یار یہ مائک پومپیو صاحب نے کیوں کہا ہے پاکستان کا میڈیا کرے بلکہ اس وقت تو کیا ہے کہ ایک میڈیا پاکستان کا وہ ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ ہیں ہر وہ بات کرو جو پاکستان کے خلاف ہو دیکھیں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نیرنی بیاری یہاں پہ حکمران ہر روز کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے لوگوں کو دنیا کو موقع ملتا ہے کہ بات کی جائے ٹویٹر بند ہے امریکی کانگرس میں ہمارے باتیں کی جا رہی ہیں دنیا جگہ جگہ پہ ہمارے پوسٹر لگے ہوئے ہیں لیکن ہم کیا پوچھ نہیں سکتے اپنے لیڈران سے یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بیعث کی جانی چاہیے ہڈ ای بھی نہیں دے پارلیمنٹ ہڈ ای بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دنیا بار بار کہتی کیوں کہتی ہے اور ہم دنیا کو جواب کیوں نہیں دیتے مجھے یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انڈیا کیا کہہ رہا ہے دیکھیں انڈیا کی پاکستان کی پچھتر چھتر سال کی ایک تاریخ ہے which is not good so ہمیں اس پہ جا کے کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے ساتھ بات کمپلین کرنے کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہم نے مل کے کام کی ہے اور ہم نے کیا کام کی ہے کہ اب وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ان چیزوں میں so میں تو ذاتی طور پر in my understanding I feel annoyed with this کہ دیکھیں ایک ہے elite پاکستان کی اس کے بارے دنیا جو بات کرے لیکن پاکستان کے لوگوں نے بڑی جانے دی ہیں خیبر پکتون خواہ میں فاتہ میں کل رات ایک میں ٹی وی ڈسکشن میں تھا تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے یہ پنجاب اور سندھ پالوں کو کیا پتا ہو come to خیبر پکتون خواہ come to the tribal areas of پاکستان and you will see that how people got disturbed with this war ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکے economy ہی ہم نہیں کر سکے مارے بچے نہیں پڑھے displace ہو گئے internally displaced people تھے idp's ہو گئے شہر کے شہر اٹھانے پڑ گئے دہشت گردوں کو root out کرنے میں شہر کے شہر مطلب ایک town ہے جیسے north وزیرستان ہے آپ کو پورے کا پورا town displace کرنا پڑ گیا اس لیے کہ ادھر اتنے دہشت گھر تھے اتنے دہشت گھر تھے کہ ان کو street fight میں تو لڑا ہی نہیں رہا سکتا so ان کو displace کیا ان کو کہیں اور ویجا وہاں جا کے وہ بیٹھے پھر then وہاں پہ operate کیا وہ سارا clean up کیا then واپس لوگوں کو لے کے آئے آپ کیا بات کرتے ہیں and then پھر اس کا یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسلامباد آگئے urbanization کے نئے pattern بدل گئے اور وہ پھر شہروں پہ بوجھ پڑا اس کا so ہمیں تو ہم تو جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا ہم نے societal crisis دیکھا ہے پاکستان کے اندر لیکن جو کچھ بھی دیکھا ہے جیسے بھی دیکھا ہے دنیا کہہ رہی ہے جناب ہم صرف انڈیا کا view share نہیں کرتے ہیں ہم یہ پوچھا جانا چاہیے American press سے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ جو بہت سارے south Asian journalists جاتے ہیں پوچھنا چاہیے ان سے کیا ہے امریکہ کی view پاکستان کے بارے میں کیونکہ دیکھیں جب آپ کی ایک ملک کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ اتنی considered opinion ہے کہ ہم ایک view رکھتے ہیں ٹھیک ہے policies different ہو سکتی ہیں جیسے پاکستان امریکہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ طالبان سے ڈائلوگ کریں بات کریں انہوں نے نہیں مانی وہ لڑ لڑ کے چلے گئے ڈائلوگ پہ آخر میں ڈائلوگ ہی کیا this is what پاکستان was proposing them for long لیکن اس وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا نہیں سنی لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے چلے گئے اور آپ ذاری بات وہ پاکستان کو کہیں گے جی ٹھیک ہے تو انڈینز کو یہ تھا کہ بھائی یہ جو militants کشمیر کی related ہے یہ آپ کا problem ہی نہیں ہے تو امریکنز نے جب بات کر نہیں کرنی پاکستان سے تو ذاری بات ہے امریکیوں کو اپنے interest سے تھا تو وہ ان militants کی بات کرتے تھے جو کہ پاک افغان بورڈر کے اوپر تھے وہ کشمیر والوں کی بات ہی نہیں کرتے تھے پھر پاکستان جب بات کرتے تھے تو پاکستان کہتا تھا یار بعد میں دیکھیں گے پہلے اس وقت ہمارا لی بڑا pressing issue ہے بعد میں پھر ہم پکڑے گئے جب ہمیں ایف اے ٹی ایف کی گریلسٹ میں ڈالا گیا جب گریلسٹ میں ڈالا انہوں رہے ہیں پھر ہم نے کہا یار اے کی تفاس گئے ہیں then پھر ہم نے ان لوگوں کو سزائیں دی جیلوہ میں ڈالا وہ جو کشمیر کے آفز سعید ہیں کچھ باگ گئے ہیں کچھ انڈیا چون چون کے مار رہا ہے وہ روز آتے ہیں ان کے لوگ انہوں نے ایک پیٹرن شروع کیا تھا ابھی میرا ہیلو انہوں نے بند کر دیا انہوں نے پتہ لگے ان کو پتہ لگ گیا ایک انہوں نے وہ جو کینیڈا بول پڑا امریکہ بول پڑا پاکستان بول پڑا ٹھیک ہے جی پاکستان کے فورن سیکٹری نے جب یہ دو مینے پہلے پریس کانفرنس کی اس کے بعد کمپلیٹ خموشی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا اس میں جو پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم نے ایک تو ذاری بات ہے انڈیا کے ساتھ نوملیزیشن ہو تاکہ انڈیا ایسی باتیں نہ کرے اور انڈیا کو جو اس حوالے سے کوئی شکین دہانیاں کروانے کی ضرورت ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ہیزیٹیشن ہونی چاہیے دیکھیں اس خطے نیک گروہ کرنا ہے تب ہی جب سارے مل کے گروہ کریں گے بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کو پیچھے رہنے دے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں افغانستان کو پیچھے رہنے دیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا you have to grow together ٹھیک ہے جی سو مل کے گروہ کر رہے ہیں سو اس میں یہ trust جو deficit ختم ہونا چاہیے اور یہ جو long term یہ اس طرح کی بحث ہے یہ forever بند ہونی چاہیے جیسے ساؤتھی اسٹیشے آپ دیکھیں کتنا اچھا گروہ کر رہا ہے جیسے یورپ ہے جیسے اور بہت سارے ایسی گروپنگز ہیں دنیا کے اندر وہ مل کے کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ تھوڑی ego انا اور سچ ایگو انا کو ختم کرنا ہوگا اور تھوڑا سچ کا بھی سہارہ لینا ہوگا